پی سی او ایس کیا ہے اور آج کل یہ بیماری اتنی عام کیوں ہو چکی ہے خواتین کے اندر موں کے بال زیادہ آنا شروع ہو جانا مردوں کی طرح ان کی وجہت شروع ہو جانا اس کے علاوہ ہومنل ایم بیلنس پیریڈز اراغولاریٹی بلڈ فلو بہت زیادہ ہونا اور ماہواری بھی ایک لمبے عرصے کے لیے چلنا آخر یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سارما آپ کی میڈیکل کنسلٹنٹ اینڈ نیوٹریٹرس اس کی وجہت ڈسکس کروں گی اور بات کرتے ہیں پی سی او ایس پہ فیشل ہیر کروز کا زیادہ ہو جانا خاص طور پر عورتوں میں باڈی کے باقی حصوں میں بھی بالوں کا مزید زیادہ ہو جانا اس کے علاوہ ہومنل ایم بالنس اور ساتھ ہی ساتھ سمیل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹنکی ہو جانا سویٹ سمیل اب بات کرتے ہیں یہ تمام مسائل ہوتے کیوں ہیں بیسیکلی عورتوں کے اندر ایک ڈزیز ہو جاتی ہے ایک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پی سی او ایس یعنی کہ پولیسسٹک اوویرین سینڈروم یا پھر پولیسسٹک اوویرین ڈس آرڈر اب بات کرتے ہیں اس پہ یہ ہوتا کیوں ہے اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے پوسیبل ہے اگر ہم اس کی وجہات کی بات کریں تو نمبر ون وجہ یہ ہو سکتی ہے جنیٹک فیکٹر وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا یا تیسری وجہ انسولین ریزسٹنس ہو جانا اب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کس طرح سے ہیں باڈی کے اندر دو طرح کے ہومن ہوتے ہیں میل ہومن اینڈ فیمیل ہومن اسی طرح میلز کے اندر بھی دو طرح کے ہومن ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلز کے اندر جو میل ہومن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ انڈروجن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ٹیسٹو سٹیرون لیوٹینائزنگ ہومن فالیکل سٹیمولیٹنگ ہومن یہ وہ ہومن ہیں جو کہ فیمیلز کے اندر انفرٹیلیٹی کاؤس کر سکتے ہیں تو یہ ہومن جب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جو فیمیل کا سیکس ہومن ہے اسٹروجن ہے اس کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اسٹروجن کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی کا جو سیکس پیریڈ ہے دوریشن ہے تو وہ ریگولر ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پولیسسٹک آوریز یعنی کہ آوریز کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ سسٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں انسوں نے ریزسٹنس کی وجہ سے آپ کا وزن بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اچانک سے خواتین جو ہے وہ بہت موٹی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک سپیسیفک ایج گروپ نہیں ہے کہ یہ ایج گروپ کی عورتوں کو ہوگا یہ کسی بھی ایج گروپ کی عورتوں کو ہو سکتا ہے خاص طور پر بیس سے لے کر ساٹھ سال کی عمر میں کسی بھی ایج گروپ میں پی سی اوز ہو سکتے ہیں آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات محسوس ہوتی ہے تو لازمی اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرویں جن کے اندر ایف ایس ایچ ایل ایچ لپٹ پروفائل اینڈ گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ شامل ہیں ان تمام ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا آپ کے ڈاکٹر کو میڈیکل کنسلٹنٹ کو کہ آپ پی سی اوز کا شکار ہیں یا آپ کے سمٹم کسی اور وجہ سے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی کس طرح سے پوسیبل ہے سب سے پہلا جو انڈر لائن کاؤز ہے اس کا وہ ہے اوبیسٹی موٹاپا بہت زیادہ موٹے ہو جانا تو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے اپنا ویٹ لاؤس ہو ہے وہ پی سی اوز میں بہت ڈیفیکٹ ہوتا ہے لیکن وزن کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو وزن کو کم کرنے کے لیے روٹین کا پوشن زیادہ استعمال کرنا ہے اور لپڈ موڈریڈ مقدار میں استعمال کرنا ہے یعنی کہ جن چیزوں کے اندر سیمپل کاربو ہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں آپ نے وہ چیزیں کم استعمال کرنی ہے جیسا چاول، آلو، شکر گندی یہ سیمپل کاربو ہائیڈریٹ میں آتے ہیں ان کا استعمال آپ نے کم سے کم کرنا ہے کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ جیسا کہ مکعی، جوار، جو اور سات باجرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ میں آتے ہیں ان کا آپ زیادہ استعمال کریں ہو سکے، پوسیبل ہو تو ملٹی گرین فلور کا استعمال کریں پروٹین کے لیے بڑا گوشت کم کر دیں دالیں، چنیں، لوبیا اور وائٹ میٹ جس کے اندر کے مچھلی، انڈے اور مرگی کے گوشت کو زیادہ شامل کریں اس کے علاوہ دودھ اور دہی کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں جس نہ پوسیبل ہو سکے دودھ اور دہی کو کم استعمال کریں ڈرائی فروٹز کے اندر خروٹ اور بادام کا زیادہ استعمال کریں گرین، لیفی، سبسیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں خاص طور پر کریلے، قدو، ٹینڈے ان کا زیادہ استعمال کریں فلیکسیڈز یعنی کہ السی کے بیچ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں تو اس لیے روزانہ ایک چمچ السی کے بیچ پیسے ہوئے استعمال کریں ان سے آپ کا جو ہومونل ایم بالنس ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ جب تک آپ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کریں گے ایکسرسائز نہیں کریں گے تب تک آپ کا جو فیٹ ہے وہ اچھے طریقے سے میٹابولائز نہیں ہو جائے گا اس لیے اپنے میٹابولیزم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں میڈیسن کونسی آپ استعمال کر سکتے ہیں میڈیسن اس کے اندر ہوتا ہے اورل کونٹرسپٹیو پلز دی جاتی ہیں جو کہ سکس منت تک استعمال کرائی جاتے ہیں تو ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ویڈین تھری ویکس آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے سکس منت کے بعد آپ کا ڈیوریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ پی سیو سے بھی جان چھڑوا دیتی ہیں تو اس لیے کوئی بھی میڈیکیشن استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو کنسل کریں اس کے علاوہ یہ جو ڈائٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس ڈائٹ کو لازمی استعمال کریں کیونکہ یہ پی سیو سے آپ کو جان چھڑوانے میں مدد دے گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکیسو مچ اللہ حافظ